ہلو اینڈ ویلگم ٹو مائے ٹرکی ٹریول ویلوگ سیریز جس میں ابھی ہم انتالیا میں موجود ہیں اگر آپ ہمارے ٹرکی کے ویلوگز کو فالو کر رہے ہیں تو پشلے ویلوگز میں آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ ہمارا انتالیا میں فرسٹ ایک بہت ہی امیزنگ ایکسپیرینس کے ساتھ گزرا اور ہم نے بہت دلچسپ مقامات کو ایکسپلور کیا جس کے اندر ڈیوڈن موٹر فال کے ساتھ ساتھ میڈیٹرینین کوس کو دیکھا اور اس کے بعد ہیڈرینس گیٹ سے گزرتے ہوئے انتالیا کی اولڈ لفٹ سے رومن ہاربر کا ایک شاندار نظارہ ہم نے دیکھا اور آخر میں رومن ہاربر کی طرف جا کر لائف کے ایک بہت ہی امیزنگ اور رومنٹک سنسیٹ کو ہم نے انجوائے بھی کیا آج کا ویلوگ بھی بہت ہی امیزنگ ہونے والا ہے کیونکہ بہت ساری امیزنگ پلیسز انتالیا کے اندر ہم سے مس بھی ہو گئی تھی جو ہم آج ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک پلازمی دیکھئے گا سیکنڈ ڈے ہی انتالیا میں ناشتہ ہم نے صبح کے ٹائم پہ کر لیا تھا ابھی کیونکہ ہو رہا ہے لنج کا ٹائم ابھی ہم نکلتے ہیں تھوڑا لنج وغیرہ ہم کرتے ہیں یہ سامنے ہماری پارکنگ ہے یہ ہم نے کیے گاڑی پارک لیکن پلانا کے سامنے ہی ہم نے لوکیشن ڈالی ہے مکڈونلز کی کیونکہ یہاں کے کھانے جوہے وہ اتنے پھیکے کھانے ہیں پاکستانی کھانوں کے مقابلے میں اتنے اچھے نہیں ہیں تو یہاں پر انہی پہ ہی ہم گزارہ کر رہے ہیں مکڈونلز وغیرہ مکڈونلز کی لوکیشن پہ ہم آگئے ہیں لیکن لگتا ہے کہ ہمیں بیک سائٹ سے آگئے ہیں تو پرینڈ سائٹ پہ چلتے ہیں چل جانا پہ رائٹ سائٹ جانا منا ہے لیکن ہمیں جانا تو رائٹ سائٹ پہ پاکستانی لوگ ہیں تو تھوڑا رونگ پہ چلی چلتے ہیں ہمیں جانا تو ہمیں جانا جو ، جو سر کچھ ہے آپ کو نگت المنوسی ہے تاکسmmل ، نگت 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 جو ، ڈرخ سوار ہی ایسا ہے ہی ہنا took likes menu arte نمید orta Анار زمین وہ ایسی جو یہ 5 Cyberpunk fixing 60 50 50 ناکست پیری شیر کوبا سریمے نیستی بیٹا شیر کیو اگر یہ کھانا ہم نے آرڈ کر لیا ہے ابھی مکنونٹس کی پارکنگ میں ہی ہم کھڑے ہیں بھی کہ تھوڑا میپ لگاتے ہیں اور اول بازار ہے وہ بھی گھومنے لائک ہے اس کے بھی اچھے اچھے ریویوز ہیں تو ابھی وہاں چلتے ہیں سامنے ٹرکس کھڑے ہیں یہ آتے وقت بھی کھڑے تھے تو کافی ہمیں بشکلا ہوئی ڈرائب تھروں میں آنے کی یہ گرینٹ بازار کا ایریا ہے جہاں پہ ہم گھوم رہے ہیں اول بازار کا ایریا یہاں سے شروع ہوتا ہے ابھی ہم اول بازار میں آگئے ہیں پارکنگ تھوڑی مشکل تھی یہاں پر لیکن ایک بیڈ پارکنگ ہے وہ ہمیں مل گئی ہے مختلف کلرکنگ سپائسیں ہیں چائے اگرہ یا اس طرح کی چاپس ہیں رش بلکل کم ہے یہاں پر اور ابھی ایک خود سکون علاقہ ہے یہ بھی اسٹامبول کی گرینٹ بازار اس سے تھوڑا سا کم ہے لیکن مارکیٹ بہت بڑی ہے چاہے یہ پورا گرینٹ بازار کا ایریا ہے اور یہاں کی یہ سٹریٹ ہے یہاں پر بارس کیفیز اور ریسٹرانٹ سے لیکن یہ بلکل گرمیوں میں کیونکہ زیادہ گرمی ہوتی ہے تو یہ جو امپریلا آپ دیکھ رہے ہیں ان کی وجہ سے زیادہ فہمز ہے یہاں پر بارس کیفیز بنے ہوئے ہیں اور بہت سارے کیفیز کا نام ہی امپریلا کیفیز امپریلا اول ٹاؤن کے نام سے جو ہے یہ فہمز ہے اول ٹاؤن جو گرینٹ بازار کا جو ٹاؤن ہے وہاں پہ ابھی ہم ہم کابل کا جو ہے ریفرشمنٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہماری جو نیسٹریٹ سنشن ہے وہاں تک ہم جائیں گے 1% کافی بہترین سٹریٹ ہے اور امپریلا بھی کافی لگی ہوئے ہیں یہاں پر ریفرشمنٹ کے لئے ہم نے جائے یہ جی بورک ہے یہاں کی فہمز ٹش ہے اس کے شہیر میں بھی جب ہم تھے وہاں پر بھی ہم نے مغبائی تھی یہ یہاں پر بھی ہم نے دوبارہ مغبائی ہے کافی انجائیبل سٹریٹ ہے اگر آپ یہاں پر کسی سے بھی اول بازار اگر گوگل میں پہ آپ لکھیں گے اول بازار میں سیدھا جائے اس سٹریٹ کے پاس آ جائیں گے اور اگر نہ بھی ملیں تو کسی سے پوچھ کے سبھی لوگ یہاں پہ کافی کوپریٹیو ہیں آپ کو بتا دیں گے کہ یہ جو امبریلا سٹریٹ ہے وہ کس طرف ہے بلکل اگزیکٹ اول بازار کے اندر ہے کافی انٹرسٹنگ اور کافی پلیزنٹ ہے یہوالی سٹریٹ یہ پورا جہے وہ ہول ٹاؤن کا مارکیٹ ہے کافی بیزی سٹریٹ ہے کافی بیزی ایریا ہے یہاں پر بھی شاپنگ مگیرا ایریا ہے مارکیٹ ساری چیزیں جو بھی آپ لینا چاہے ہیں وہ یہاں سے مل جاتے ہیں ہاں پہ ہاں پہ ہاں پہ ہاں پہ ہاں پہ ہاں پہ ہاں گھومیں گے اور اس کے بعد جو رومن ہاربر ہے وہاں پہ سنچیٹ دیکھنا یا شام کا ٹائم جو ہے وہ لائٹننگ دیکھنا وہ کافی ایک امیزنگ بیو ہے یہ میرے بیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ رومن ہاربر کی جو وال ہے پوری وہ بنی ہوئی ہے جو کہ کافی خوبصورت ہے اور رات کی ٹائم پہ جو ہے وہ لائٹننگ کر کے جو ہے وہ اس کی روشن کیا ہوا ہے اس کو کیونکہ ابھی شام کا ٹائم ہو گیا ہے تو کافی جو ہے وہ روشنی والی وال نظر آ رہی ہے اور میرے بلکل سامنے رومن ہاربر آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ بلکل ساتھ ساتھ جو ہے وہ رومن ہاربر کی وال جا رہی ہے بلکل سامنے جو ہے یہ بلکل کشتیاں کھڑی ہوئی ہیں بوٹس اور جو ہے باقی جو ساری چیزیں وہ کھڑی ہوئی ہیں ابھی ہم جائیں کہ اوپر جو ہاربر کا جو ٹاور ہوتا ہے وہاں تک ہم جائیں گے اور وہاں پہ سمندر کا جو ویو ہے وہ ہم دیکھیں گے کیس طرح کا ویو ہے بلکل یہ ایک پتلی سی جگہ ہے جہاں سے پورا یہ سمندر نظر آتا ہے ابھی یہ جگہ اور جو ہے وہ نیرو ہوتی جا رہی ہے انتالیا میں اگر آپ نے سنسٹ دیکھنا ہو تو رومن ہاربر ایک بہت ہی امیزنگ جگہ ہے جہاں پہ بیٹھ کے آپ سنسٹ دیکھ سکتے ہیں اور سنسٹ کے بعد کے لمحات انجوائے کر سکتے ہیں جیسے لائٹننگ وغیرہ یہاں کی بہت ہی خوبصورتیں اور بہت ہی رومنٹک باہول پروائیڈ کرتی ہیں یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایدرک ٹاور ہے جو کافی پرانا رومن اسٹرکچر ہے یہ بلکل پورٹ کی فرم نہیں بنا ہوا ہے جو رومن ہاربر ہے یہاں سے یہ لوگ بے گھر آتے تھے یہ جو اپوننٹس ہیں بورٹ تو نہیں آ رہے تو یہاں سے پورا بیو پورے آگے کی جو بورٹس ہیں یہ آگے دور دراز کا بیو یہاں سے آتا تھا اور ابھی جو ہے اس کے سامنے یہاں پر پوری جو مارکیٹ ہے جہاں پر اچھے اچھے بارس کیفیز اور ریسٹرونٹس بنے ہوئے ہیں رات کے ٹائم پر انتالیا میں اگر آپ نے گھومنا ہو اور اس کی انتالیا کی اگر رونکیں دیکھنی ہو تو اولڈ ٹاؤن رات کے ٹائم پر زیادہ انجوائیبل اور زیادہ ہیپننگ سی جگہ ہے کہ یہاں پر کافی زیادہ رش رہتا ہے اور لوگ یہاں پر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں نائٹ لائف یہاں کی کافی وائبرنٹ نائٹ لائف ہے اور لوگ یہاں پر کافی حلچل اور کافی ایک امیزنگ یہاں پر آپ انجوائے کریں گے یہاں پر آپ کو مزا آئے گا کہ آپ ساری رات یہاں پر آپ اسپینٹ کریں کیونکہ یہاں کی وائبز ہی ایسی ہیں ایک ٹوئرس ٹی اور ایک امیزنگ ایک انوائرمنٹ آپ کو پسن آئے گا یہ سٹریٹ بھی جو ہے وہ کافی پرباک اور کیفیز کی وجہ سے فیمس ہے اور یہاں پر بھی اختلف ترہ ترہ کے جوہے وہ ریسٹرانٹس جوہے وہ بنے ہوئے پرباک اپنے اصاف ان کو سجایا ہوا ہے کافی ایک فیمس سٹریٹ ہے یہ بھی اور کافی جوہے وہ اول ٹاؤن میں ہیں تو جو اس کا لکھ ہے وہ بھی اسی طریقے سے اول ٹاؤن کی طرح دیا گیا ہے جو بھی ریسٹرانٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فیسرہ لگ رہے ہیں کافی برانے دور کے بنے ہوئے حالانکہ اس طرح سے دیا گیا ہے برانے اول جوہے وہ لگ رہے ہیں اور یہ سامنے ہی یہ مسجد ہے یہ کسی دور میں جوہے وہ مدرسہ ہوا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ہی ابھی جوہے وہ اور پورے جوہے وہ پارس اور کیفید ہیں کافی ایک پہترین لوک ہے یہاں کا اور یہاں پر جوہے رگس بھی ٹرکش رگس وہ بھی کافی فیمس ہیں تو ان کی شاپس بھی آپ کو یہاں پہ ملیں گے یہ پیچھے اول ٹاؤن ہے اور جیسے یہ ٹرین لائن شروع ہوتی ہے تو ٹرین لائن کے آگے جوہے وہ بلکل نیا والا انتالیا دریا وہ آجاتا ہے تو یہ پورا جو ٹرین لائن ہے یہ جونوں کو الگ کرتی ہے پرانے انتالیا کو نئی انتالیا سے کیونکہ آگے جوہے وہ سارے جو اسٹرکچرز ہیں وہ کافی موڈرن اسٹرکچرز ہیں اور پیچھے جوہے وہ انٹیک اسٹرکچرز ہیں ان کو انہوں نے پریزر کیا ہوا ہے تو یہ ان دوروں انتالیا کا ڈیفرنس ہے تو فائنلی جوہے وہ تو ہم نے یہاں پر ایک سٹریٹ فوڈ ریسٹرانت تھا جہاں پر ہم نے ٹریڈیشنل ڈینر کیا اسی کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو کرتے ہیں ہی پر ہی اینڈ اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ